ہم کپل شرمہ اور امان اللہ خان صاحب کا جو رشتہ ہے اس حوالے سے بات کریں گے ہٹ ہونے کے بعد بھی وہ بندہ اچھے لفظوں میں یاد کرتا رہے ٹیلی فونکلی امان صاحب کے ساتھ رابطے میں رہا ہے کافی وید کرن میں اس نے امان صاحب کا ذکر کیا تو میں نے امان صاحب کو دکھایا تو خان صاحب آگے سے کہتے یار اچھا پلا ہوئے میں فرس ٹائم اپنا شو بمبے تو لے کے دبائی جا رہے ہیں امان صاحب کہتے کہ کپل شرمہ نے مجھے یہ کہا پاجی تاڑا آنا میرے شو واسطے بڑی برکت ہوئے گی امان صاحب کہتے دبائی آیا میرے روم میں کر پہنی تو آگے کہتے زمین پہ بیٹھ گیا کہتے ہیں میں نے کہا یار کپل انتو وڈا آدمی مانئے ہیں تھے آکے میرے برابر بیٹھ تو یقین کریں آپ سے ہاتھ جوڑے اس نے کہا کہا صاحب میرا ضمین اجازت نہیں دیتا آپ کے تو ہم بچے ہیں نا کہ میں آپ کے برابر بھی بیٹھوں میرے پاس وہ اینک پڑی ہوئی ہے وہ کپل شرمہ بھائی نے امان صاحب کو بڑے پیار سے دی تھی ایک جانی لیور صاحب نے پیری کارڈن کی گھڑی گفٹ کی تھی امان صاحب کو وہ گھڑی آج بھی میرے پاس پڑی ہے مجھے کہتے ہیں اے رے بین دی آنکے اریجنال کپل شرمہ نے دیتی ہے دبائی تو یہ بیٹا ہے تین سور پیلی نہیں پتا پا کے تو گھٹی اڑا رہے ہیں میں آپ کو وہ گانا سناتا ہوں جو کپل شرمہ جی کا بڑا فیورٹ گانا ہے کوئی فریاد تیرے دل میں دبی ہو جیسے کیا آبا کیا آبا بہت آبا سنے آنکھوں سے کوئی بات کہی ہو جیسے ناظرین کچھ دن پہلے معروف بھارتی کمیڈین کپل شرمہ نے اپنے ایک شو میں کہا کہ جب بھی کمیڈی کرے گا غریب کا بچہ کرے گا اور یہ لائن انہوں نے امان اللہ خان صاحب جو کہ ہمارے لیجنڈ کمیڈین ہیں ان کو کوٹ کرتے ہوئے کہی اور اس وقت ان کے ساتھ بھارت کے جتنے بھی بڑے کمیڈینز ہیں وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان کے شو میں تو یہ والا جو کلپ ہے یہ پاکستان سمیت پوری دنیا میں بہت وائرل ہوا تو آج کی امان بیٹی کی اس قسط میں ہم کپل شرمہ اور امان اللہ خان صاحب کا جو رشتہ ہے اس حوالے سے بات کریں گے کہ کپل شرمہ کتنا احترام کرتا تھا جب پہلی دفعہ خان صاحب گئے بھارت تو کپل شرمہ کے ساتھ ان کی ملاقات کیسے رہی کیسے وہ پوری پوری راج جو ہے وہ خان صاحب کے کمرے میں آ کر بیٹھا کرتا تھا اور جب کپل شرمہ کا عروج شروع ہوا تو کیا اس کا رویہ پھر بھی ویسے ہی رہا یا وہ تبدیل ہو گیا تو اس سلسلے میں آج پھر ہمارے ساتھ ادنان امان صاحب موجود ہیں بہت شکریہ ادنان بھئی پچھلے پروگرام میں لطا منگیشکر کا ہم نے ذکر کیا تھا جس کو لوگوں نے بڑا پسند کیا تو آج میں جاننا چاہوں گا کہ خان صاحب کا اور کپل شرمہ کا آپس میں کیسا رشتہ تھا خان صاحب کی پہلی ملاقات کب ہوئی اور کیسے رہی ہے اسلام علیکم فراز بھئی بہت شکریہ اور میں بڑا ایک پریولیج فیل کر رہا ہوں کہ لیجنڈز کا ذکر ہم دونوں خوش نصیبی ہے ہم دونوں کے لیے صبح آگے ہے کہ ہم اتنے بڑے کلاکاروں کا ذکر کریں چھوٹا مو بڑی بات ہے ہم لوگوں کے لیے میں جتنا شکریہ دا کروں اتنا ہی کم ہے کیونکہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں وہ لوگ بہت بڑے ہیں جن کا ہم ذکر کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ لاسٹ پروگرام میں لطا جی کے ساتھ ہم نے ان کو ٹریبیوٹ دیا تھا اور آج بھی جس بندے کو ہم ٹریبیوٹ دے رہے ہیں شہنشاہ کومیڈی امان صاحب کا تو یہ پروگرام ہے امان بیتی ہے لیکن اس کے ساتھ اس وقت میں کہوں گا کہ دنیا یہ سٹیج کا سٹینڈ اپ کومیڈی کا اسٹم اگر کوئی جیتا جاگتا ثبوت ہے نا اگر کوئی امان صاحب کی لیگیسی کو ہمارے سٹینڈ اپ کومیڈینز کو پنجاب کی کومیڈی کی لیگیسی کو آگے لے کے چل رہا ہے تو اس کا نام کپل شرما ہے نو ڈاؤٹ ایسی ہے تو بتائے گا کہ جب خان صاحب گئے انڈیا تو پہلی ملاقات تب ہوئی تھی کپل شرما جب امان صاحب فرس ٹائم انڈیا گئے تھے ویسے تو امان صاحب چونکہ پنجاب میں وہاں جو پنجابی لوگ سمجھتے کیونکہ امان صاحب نے ہم سب کو پتا ہے زیادہ خدمت کی پنجابی لینگویج کی پنجاب کی بہت خدمت کی انہوں نے تو وہاں کے جو پنجاب کے آرٹسٹ تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم بچپن سے آپ کو سیڈیز میں دیکھتے آ رہے تھے آپ کے کریکٹرز آپ کے پلیز آپ کے جو کومیڈی کے سٹینڈ اپ کومیڈی کی آئٹمز ہیں تو ہمیں بڑا ایک ان لوگوں کا یہ کہنا تھا جس میں کپل شرما اور راجیو تھاکر چندن اور سدھیش لہری اور پنجاب سے جتنے لوگ آئے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارا خواب تھا کہ ہم کبھی امان اللہ صاحب کو ایسے لائف بھی دیکھیں گے ان سے ملاقات بھی کریں گے اور سب لوگ بڑے گریٹفل ہوئے سونی چینل کے جنہوں نے امان صاحب کو انوائٹ کیا پاکستان کے اور بھی کومیڈینز کو انوائٹ کیا تو یہ لوگوں نے بڑا بہت احترام کیا وہاں پہ امان اللہ صاحب کا کہ ہم آپ کو ساری زندگی سی ڈیز میں دیکھتے آئیں اور ہمارے لئے یہ بڑی ایہ آنر کی بات ہے کہ آپ کو لائف دیکھ رہے ہیں تو جب پہلی ملاقات ہوئی تو پھر کیسے کپل شرما کا احترام تھا اور کیا وہ کو ایزا استاد دیکھتا تھا یا کیسا انسیلیشن یہ آگے پڑا فراز بھائی بقول امان صاحب کے کہتے جب میں یار وہاں گیا ہوں تو ان لوگوں کا جو وہاں کے کومیڈینز نے کہتے ہیں مجھے دیکھے ان کا ایسا ریاکٹ تھا آلدوں کے وہ سب خود کلاکار تھے کہ جیسے کوئی بندہ آنکھیں نہیں کھلی رہ جاتی کیا جس بندے کو ہم ساری زندگی اپنے انسپیریشن بنا کے جس کی کومیڈی کو دیکھتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچیں اور وہی بندہ آج ہمارے ساتھ کھڑا ہے تو ان لوگوں نے بہت بہت زیادہ احترام کی آمان اللہ صاحب کا وہاں پہ بھومبے آپ نے جو پروگرام کے سٹارٹ میں بات کی کہ ساری ساری رات کپل شرمہ آمان صاحب کے روم میں ان کے پاس بیٹھتے تھے یہ بات بالکل سچ ہے ہم نے آمان صاحب کی زبانی سنیا کہ جب ریکارڈنگ سے ہم واپس آتے تھے رات کو تو آمان صاحب کہتے ہیں وہاں میں ایسے کرسی پہ بیٹھ جاتا تھا تو سارے کومیڈینز انڈیا کے سارے بمبے کے جو وہاں کے لوکل تھے وہ اور پجاب کے زیادہ تر وہاں پہ لوگ تھے کہتے ہیں سب ایسے بیٹھیں اور ہمارے کراچی سے کچھ لوگ گئے تو کہہ رہے ہیں ایسے سارے بیٹھیں اور ساری ساری رات آمان صاحب نے وہاں پہ رون کے لگائیں جگتے لگاتے تھے ان سب کو راوف لالا کو خان صاحب نے پہلے دن وہ روم میں بات کی تھی وہ کہتے ہیں میں نے کہا تھا راوف لالا تو میرا مجھے بہت پیارا ہے یہ میری سگی بھینس کا بیٹا ہے تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ آپ سٹ پہ بھی کیجئے گا تو بڑی محفلے لگتی تھی اور کپل کا چونکہ امان صاحب جو ہے نا وہ آپ کو ایک بات میں ان کی پرسنیلٹی کے بارے میں بتاتا جو یہ یہاں کے سب لوگوں کو بتا ہے ایون دین کے بھارت میں بھی امان صاحب ہمیشہ جو ہے نا وہ نیو ٹیلنٹ کو بہت پرموٹ کرتے تھے سراتے رہے ہیں ان کو سٹیج پہ کوئی بندہ نظر آ جاتا تھا کہ اس میں کچھ ہے تو اس کا بازو کھڑا کرتے تھے یہ بات ایگری کریں گے امان صاحب کی زبانی کہ جب کپل شرما وہاں پہ کہتے میں نے اس کا کام دیکھا اس کی لگن دیکھی اس کا ڈیڈیکیشن پیشن سب کچھ دیکھا کہتے مجھے اس میں کوئی لائٹ نظر آ گئی تھی تو وہاں چونکہ امان صاحب بھی ایز ایک کنٹیسٹنٹ گئے تھے تو امان صاحب تو خیر وہ آپ کو پتا ہے ایک بڑی پجابی میں جیسے کہتے ہیں ایک پور طبیعت تھی بے نیاز طبیعت تھی وہ کسی داد اس سے اوپر کا لیول تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ نیو ٹیلنٹ ہے ان لوگوں کو آگے آنا چاہیے ہم نے اپنی زندگی گزار لی اب ہمارا بڑھاپا شروع ہو گیا وہ کہا کرتے تھے اب میرا لاسٹ ایکٹ جا رہا ہے لائف کا ٹھیک ہے جیسے انسان کی لائف سٹوری بھی ایک فیز ہوتے ہیں فیز ہوتے ہیں تو وہ کہتے تھے میں نے کپل شرمہ کو وہاں پہ جانچ لیا تھا بھانپ لیا تھا کہ یار ملہب ہی ویل ڈو سمتنگ نیو یہ کوئی گریٹ کرنا چاہ رہا ہے وہ پھر انہوں نے کہا ایک پجابی کی مثال ہے نا کہ جامدیہ سولہ نے مو تکھے انہیں نے تو انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ کپل شرمہ میں کوئی لائٹ ہے آگے آنے کی ٹھیک ہے تو جب یہ وہاں پر تھے تو کیسا ان کا مزید بتائیں کیسا وقت گزرتا تھا کیا آوٹنگ پہ بھی کہیں جاتے تھے جی بالکل جاتے تھے لاسٹ پروگرام میں ہمیں ذکر کرنا چاہیے تھا جو لتا جی ہم نے پروگرام کیا جو میں نے واقعہ شیئر کیا تھا بہت مختصر اب بتاؤں گا کہ امان صاحب کو لے کے چینل کے لوگ گئے تھے لتا جی سے ملنے ان لوگوں میں کپل شرمہ بھی موجود تھے یہ تو بہت انڈرسٹنگ بات ہے اور اس میں ایک ایسا واقعہ ہوا جو مجھے امان صاحب کے انتقال کے بعد پتا چلا وہ بھی دولیر مہندی صاحب نے بتایا امان صاحب آپ کو بتایا تھا بارش بہت تیز تھی اور ٹریفک جیم ہو گئی تھی لتا جی سے ملاقات نہیں کر پائے تو امان صاحب نے کپل شرمہ ساتھ تھے تو امان صاحب نے کہا یار کپل تیرا کوئی سرکاری پروٹوکول آفیسر کوئی پولیس دا بندہ کوئی ڈی سی طرح واقعہ ہے وہ نے کہا پاہین کی کہنا ہے پنجابی ہے یار تو کسی نے فون کہا رہے ہو سانویتھو آگے ٹریفک جو کڑے تیلتا جی تک پہنچائے تو کپل شرمہ کہتے کہ نہیں پاہین میرا کوئی نہیں واقعہ تو امان صاحب بڑا سرپرائزنگلی کہتے یار تو انہ میں نہیں مشہور ہو تیرا کوئی افسری واقعہ ہو اچھا یہ بات اس وقت آئی چلا ہی ہوگی وہ پھر کپل شرمہ نے ایک دن دلیر مہدی صاحب کو فون کیا دلیر پا جی کو کپل نے کہا یار امان صاحب کا ایک واقعہ سناو یار انتہائی معصوم اور درویش دلیر پا جی بھی بڑے فین امان صاحب کے بہت پیار کرتے ان کے ساتھ بھی فیملی ٹرمز ہیں امان صاحب کے تو دلیر پا جی نے پھر سنایا کہتے ہیں یار کپل نے بتایا کہ امان صاحب نے یہ کہا کپل شرمہ کو یار تو کتنے مسہوم ہیں کیوں کہہ رہے ہیں یار ازاواللہ تنہوں ہلے ہور محنت کرتی تیرا کوئی افسر واقعہ بھی نہیں تیرا کوئی واقعہ بھی نہیں یہ واقعہ بڑا جو ہے مجھے بڑا فیسینیٹ کرتا ہے واقعہ تنہ یہ بڑا ہے بھی فیسینیٹنگ اچھا یہ سلسلہ پر اسی طرح چلتا رہا کیا جب واپس آگے تو بھی رابطہ ہوتا تھا جی بلکل ہوتا تھا امان صاحب جب واپس آگے جب کپل ماشاءاللہ ون کیا میں تو کہوں گا کپل شرمہ صاحب کہنا چاہیے کیونکہ اب اس کا لیول بہت اوپر چلا گیا ہے سٹینڈ اپ کومیڈی کیونکہ ہماری رغوں میں تو وہ خون ہے نا ہم نے تو اپنے فادر کو ان کی کومیڈی کو جیسے وہ ایک اسینس ہوتا ہے نا کسی چیز کا اسینس ہوتا ہے میں یہ کہوں گا خان صاحب کی جو آئیٹمز ان کو اگر کوئی موڈیفائی کر رہا ہے اچھے طریقے سے میں کون ہوتا ہوں کہنے والا کپل شرمہ ویسے بہت بڑا کہنماز پوری دنیا مان رہی تو یار اس بندے نے فلیور دیا ہے کہ میرے پاس سٹینڈ اپ کومیڈی کی کوئی چیز ہے اور امان اللہ صاحب کی زبانی ہم سنتے رہے ہیں امان صاحب نے چونکہ کپل کا وہاں پہ کام دیکھا تھا وہ لیکن جب کپل نے بہت زیادہ اپنے آپ کو گروم کیا ہے کام کے حوالے سے نیاز شو آیا پھر خان صاحب جب بیمار تھے ان دنوں میں اس کا پروگرام دیکھتے تھے کپل شرمہ گھر میں بیٹھ کے اور پھر وہ اس کی کومیڈی دیکھ کے بڑا خوش ہوتے تھے اور ایک لفظ جو امان صاحب اس کے بارے میں بولتے تھے کپل شرمہ کے خان صاحب کہتے تھے کہ کپل کے کام میں ویسی بڑی برکت ہے اس کے ساتھ ماں کی دعائیں کیونکہ میں نے اپنے والد صاحب کی زبانی سنائے وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ مثال کے طور پر استاد مہدی حسن خان صاحب رفی صاحب مکیش صاحب میڈم نور جان صاحبہ استاد فتح علی خان صاحب امان صاحب فرماتے تھے کہتے ہیں یہ ایک شہرت کا نہیں ایک نصیب کا نام ہوتا ہے دیکھیں کتنے عرب کتنے عرب کی عبادی پوری دنیا کی اور اس میں بہت زیادہ تعداد ہے پجابی اور اردو سمجھنے والوں کی ان سب میں کپل شرمہ ایک ہے اور وہ ایک مقدر و نصیب کا نام ہے اس کی بینت میں سمجھتا ہوں وہ کپل شرمہ اس گدی پر اس گدی پر وہ بیٹھا ہوا ہے بلکل صحیح اچھا میں یہ بتھائیں کہ جب کپل شرمہ کا عروج شروع ہوا جی بلکل تو پھر بھی اس کا رویہ ایسی رائیہ پھر تبدیل ہو گیا کپل شرمہ صاحب کا میں آپ کو بتاؤں ہٹ ہونے کے بعد بھی وہ بندہ ہمیشہ امان صاحب کو ہر جگہ جگہ پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے اچھے لفظوں میں یاد کرتا رہے ٹیلی فونکلی امان صاحب کے ساتھ رابطے میں رہایا کافی ویڈ کرن میں اس نے امان صاحب کا ذکر کیا تو وہ ٹویٹر کیونکہ آج کل لوگ نا شورٹ ویڈیوز نکال کے ٹک ٹوک وغیرہ پہ ٹویٹر پہ یوز تو میں نے امان صاحب کو دکھایا میکیں دیکھیں کپل کرن جو اور کے ساتھ آپ کا ذکر کر رہا ہے تو وہاں صاحب آگے سے کہتے یار اچھا پلاو ہے یا میرا اعترام کر رہا ہے تو تو کپل شرما کا بیہیوئر آپ یہ پوچھیں نہیں چینج ہوا وہ اس لیے کہ دوہزار سترہ کے اٹھارہ میں امان صاحب دبائی گئے تھے جی جی بڑا مشہور شعبا تھا اور زد لگائی کپل نے کہ امان صاحب پائی جنت تُس ہی آؤ پائی جنت تُس ہی آؤ ایک دفعہ تب امان صاحب کی صحت ڈسٹرب ہونا شروع ہو گئی تھی سٹارٹ ہو گیا تکا تو وہ نے کہا کہ نہیں آپ ایک دن کے لیے آئیں آپ دو دن کے لیے آئیں آپ یہ دفعہ ہیں انٹری ہونی چاہیے انٹری ہونی چاہیے اور اچھا اس کی سب سے خوبصورت بات دیکھیں نا ہر انسان کو جب اللہ تعالیٰ کوئی اروج بخشتا ہے کوئی اللہ تعالیٰ ایکسٹر آرڈنری عزت دیتا ہے تو اس کے پیچھے بہت ساری ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں امان صاحب کہتے ہیں کہ کپیل شرمہ نے مجھے یہ کہا کہ پاجی تاڑا آنا میرے شو واسطے بڑی برکت ہوئے گی میں فرس ٹائم اپنا شو بمبے تو لے کے دبائی جا رہے ہیں اور میری خواہش ہے کہ تسی میرے نال آؤ اور میرے نال تسی انٹری کرو اور وہاں پہ کپیل شرمہ کا جو بوم پیریڈ آ گیا تھا عروج بلکل پیک پہ پیک پہ تھا اور وہاں بھی امان صاحب کہتے ہیں دبائی آیا میرے روم میں اسی طرح بیٹھا نکر پہنی تو آگے کہتے ہیں زمین پہ بیٹھ گیا تو کہتے ہیں میں نے کہا کپل ان تو وڈا آدمی مان گیا کپل شرمہ مان گیا کہتے ہیں آگے میرے برابر بیٹھ تو یقین کریں وہ بڑے احترام کرتے ہیں وہ لوگوں نے ہاتھ سے ہاتھ جوڑے اس نے کہا کہا صاحب میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ آپ مہان لوگ ہیں آپ گرو لوگ ہیں آپ کے تو ہم بچے ہیں نا کہ میں آپ کے برابر بھی بیٹھوں تو یہ آجزی اس وقت بھی کپل میں تھی جب وہ کپل شرمہ بن چکا تھا اب دیکھیں اب وہ کپل شرمہ بن گیا ہے امان صاحب اس دنیا سے چلے گئے اس کے باوجود اس نے یاد رکھا اس کی بھی ایک ریزن ہے کپل شرمہ کے بارے میں اس کے کام کے بارے میں ایک دفعہ میں نے امان صاحب سے پوچھا تھا ایک اپیسوڈ لگی تھی اس میں نا کپل شرمہ امیتاب بچن صاحب کا انٹرویو کر رہے تھے اچھا جی بالکل تو وہاں پہ نا کپل شرمہ نا ان کے ساتھ کچھ ایسی کومیڈی کر رہے تھے کہ آپ امیتاب بچن ہیں آپ سے زیادہ میری زندگی میں سخولتے ہیں آپ پانی پوری نہیں کھا سکتے میں پانی پوری کھا سکتا ہوں آپ آٹو پہ نہیں بیٹھ سکتے کپل شرمہ آٹو میں تب امان صاحب نے مجھے کہا تھا یار یہ جو خیر وہ کہتے ہیں ٹیلنٹڈ تو یہ بہت زیادہ ہے میں اس کو مانتا ہوں لیکن یہ اپنے اوپر مزاگ کرنے کا آئیڈیا اس بندے نے سیکھا ہے میرے سے اب جو کپل شرمہ نے یہ بات کی امیر اور غریب امان صاحب کی کومیڈی کیا تھی امیر اور غریب کی لائف کا ڈیفرنشیئٹ بتاتی تھی ہمیشہ ایسی ہے اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں کپل میں کہتا ہوں اس ٹیم سٹینڈ اپ کومیڈی میں بار بار کیا کہنا کپل ون اینڈ آن لی ہے لیکن اس کی کومیڈی میں بھی آپ کو وہ فلیور نظر ضرور آئے گا ایسی ہے غریب اور امیر پہ تو خان صاحب کے بڑی آئیٹمز ہیں وہ چاند بڑی آئیٹمز ہیں جب آپ کے چھوٹی چھوٹی بات لے لیں غریبوں کا کہتے گھروں میں جاؤ غریبوں کے گھروں میں اب یہ لرننگ والی کومیڈی ہوتی تھی وزڈم والی کومیڈی کہتے وہ ٹوٹی کھولو پانی دا پریشر زیادہ ہوندہ ہے ٹوٹی چھوٹی لگی اندھی وہ بندے نے توڑے ہاتھ توڑے وہ توڑے مو جاندہ ہے یہ کیا ہے یہ ایبزرویشن ہے اور بالکل صحیح بات صحیح بات یہ ریالیٹی بیس کہتے ہیں امیروں کے بچے ہم ہاں سب کا کرتے تھے امیرہ دے فادرکارو دینے بچے بڑا خوش ہوندے چلو لانگ ڈرائب پہ چلیں مہنگو رکھو بار بی کیوں کریں گے توڑے غریب بانہ پہ وہ کہا رہو ایتوار لے دین یا جمعہ لے دین وہ بچے انہوں کوٹدہ ہی رہندہ ہے وہ ستے پہ بچے انہوں بڑا بار کے کہنے دا اٹھو تیرے تھلے میرے داثر بھی اتنی پہ بچے انہوں کہے گا نال وہ والا تو بھڑ کے پانی مولا اندہ ہے نال ہی لیا کرو اچھا وہ بچے نے نہا لیتا ہے وہ لشک بشک ریڈی ہوئے تھا پھر وہ خود پھول گیا کہ میں انہوں کہے ایسی نال ہے اب ہی جوتی لائے لیے اڈا تیار شہر ہوگے کدھر چلے ہیں پھر امیروں کے کھلونے امیروں کے خواب کہ میں ماما رات کو میں نتیہ گلی تھا اپنی گاڑی میں اور اچانک میں مامو کے پاس ٹورنٹو کیسے پہنچ گیا یہ امیروں کے بچوں کے خواب ہیں کہتے غریبوں کے بچوں کو خواب بھی ایسے آندے ایسے ابڑ بائے ہوتے ہیں کیوں اے ماں خوتنے دلتا مارے ہیں یار یہ ریالیٹی بیز باتیں ہیں وراد صاحب صحیح بار اب یہ فلیور سارا کپل شرمہ کو پتہ ہے اب جس نے یہ غربت دیکھی ہو امان صاحب نے غربت بہت دیکھی بسوں میں سفر کیا غربت دیکھی فاکے کٹے مزدورییں کی ان کو پتہ تھا کہ گاڑی کا مزا کیا ہے وہ اپنی آئٹمز میں نہیں کہا کرتے تھے کہہ دیکھ موجہ غریب بندے دیا نے پانچ کروڑ لی گڑی ہے تے جڑا بالے کے وہ پیدل آ رہے ہیں کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے تجڑا ویہزار رپیہ تنہال ہے ڈرائیوروں بازیلہ رہے ہیں تو یہ ابزرویشنل باتیں کرتے تھے کپل اس چیز کو بہت آن کرتا ہے آج تک کرتا ہے اس لیے کہ اس نے یہ والا سٹائل یہ والا ٹرینڈ یہ والا فلیور جو ہے یہ ایڈاپٹ کیا مانولا صاحب سے یہ والی چیزیں کپل کی ہٹ بھی بڑی ہوئی ہیں لوگوں نے بڑی پسند کیا مثال کے طور پر میں مطاب کے ساتھ ان کا انٹرو دیکھ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ مطاب صاحب کے جب آپ غریب جب نہا رہا ہوتا ہے تو اس کا سابن دفعہ نیچے گرتا ہے آپ کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے لوگ کیا وہاں وہ انہوں نے پھر جواب جو انہوں نے کہا میرے ساتھ رزانہ ہوتا ہے میرے ساتھ رزانہ وہ اتری چیز ملکہ وائرل ہوئی تو یہ ملکہ اس نے اڈاپٹ کیا ملکہ مانتے ہیں اس چیز کو لیکن ان ساری باتوں کے باوجود جو ہم نے اپنے فادر کی زبانی سنا ہے کہتے ہیں ہمیشہ آگے وہ ہی آتا ہے جس کے کلام آواز میں برکت ہوں وہ کہا کرتے تھے کہ کپیل ایک لکی بچہ ہے باعدب بچہ ہے ان کے لیے تو بچہ ہمارے لیے تو سینئر ہی ہے وہ کمیڈی سٹینڈ اپ کمیڈی ہے وہ کہتے تھے ببرکت خاندانی اور بہت ہی زیادہ کرٹسی کرنے والا رسپیکٹ کرنے والا انسان لیکن عظمت اسی کی ہوتی ہے جو عظمت کو تسلیم کرتے ہیں جتنے بھی بڑے لوگ ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو انہوں نے پہلے عظمت کو تسلیم کیا پھر عظمت ان کو ملی ہے اچھا آخر میں کوئی اور واقعہ جو رہ گیا وہ شیئر کرنا چاہے اور آخر میں چاہوں گا کوئی تھوڑا سا آج بھی گانا بھی سنا دیں میں گانا ضرور سنا ہوں گا آخری بس یہ دبائی جب آمان صاحب گئے تو کپل شرما بیٹھے وے تو نا انہوں نے مثال کے طور پانچ چھ لاک دس لاک کی کوئی گھڑی پہنی تو آمان صاحب نے ویسے کہا کہ ہیرو وہ پیار سے ہیرو کہتے تھے اپنے جو نے ہیرو کھڑی تھے بڑی اچھی پائی اس نے اسی ٹائم گھڑی اتاری اور آمان صاحب کو پہنا دی آمان صاحب نے نہیں پہنی تو وہ زبردستی کرنے لگ گیا کہ پلیز آپ کو پسند آئیے آپ کے لیے آپ کی باتیں کر کر کے تو ہم نے جو ہے نا سینئر سے سیکھ سیکھے اور یہاں پہ ایک بات بہت میں ضروری سمجھتا ہوں کہنا آمان صاحب کو اکثر لوگ سوال کرتے تھے جی ہمسائے ملک میں جو کومیڈینز ہیں وہ آپ کی باتیں کرتے ہیں آپ کا سٹائل ایڈاپٹ کیا اور آمان صاحب کو پتا ہوتا تھا کپل کی بات نقل بھی اکل سے ہوتی ہے ہر بندہ پھر کر لے چیزیں تو پڑی ہوئی ہیں لیکن کرتا ہوئی جس کے پاس ٹیلنٹ جس کے پاس ٹیلنٹ تو وہ کیا کرتے تھے ہم بھی اپنے استادوں کا کام کرتے آئے ہیں آمان صاحب کی زبانی میں نے سنایا اگر وہ ہمیں ہماری آئیٹم اس کو موڈیفائی کر رہے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے ہر آنے والا پہلے آنے والے سے تیز ہوتا ہے انرجیٹک ہوتا ہے ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے اس کی پرسنیلٹی میں اس کی باتوں میں تو بات میں کر رہا تھا وہ گھڑی پھر خان صاحب نے دس منٹ پہنی آمان صاحب نے ہوتا ہے کہتے ہیں دس منٹ پہنی اور میں نے کہا لے بھی میں نے تیری خواہش پوری کر دی اب تو نہ یہ گھڑی واپس رکھیں تو پھر اس نے وہاں دبئی ملکہ آمان صاحب آپ بڑے بنیاز بڑے درویش انسان تھے یہ چیزیں ان کو اپیل نہیں کرتی تھی کبھی میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی گھڑی واپس کی پھر وہ کپل نے ویسے ہی بڑی خدمت کی وہاں پہ آمان صاحب کی بڑے توفی اتحائف دی اچھا مجھے انہوں نے ایک رے بین کی اینک دی مجھے زین میں آ گیا اور آمان صاحب نے مجھے سمجھایا کیا مجھے کہتے اے رے بین دی اینک ہے ارجنل کپل شرمہ نے دیتی ہے دبائی تو اے بیٹا ہے تین سور پہلی نہیں پتا پا کے تو کٹی اڑا رہے ہیں اچھا وہ کپل شرمہ نے اینک بھی دیتی گفٹ کی تھی بہت سارے گفٹس دیتی یہ تو ایک لنک کی بات ذہن میں آگی کہ وہ خان صاحب نے مجھے اینک کا وہ بتایا وہ اینک رکھی ہوئی ہے آپ نے جی جی بالکل میرے پاس وہ اینک پڑی ہوئی ہے ایک تو میرے والد صاحب کی نشانی ہے جو انہوں نے مجھے گفٹ کی دوسرا وہ کپل شرمہ بھائی نے امان صاحب کو بڑے پیار سے دی تھی تو وہ پھر ایک جانی لیور صاحب نے پیری کارڈن کی ایک گھڑی گفٹ کی تھی امان صاحب کو وہ گھڑی آج بھی میرے پاس پڑی ہے جانی لیور صاحب کے ساتھ بھی ہم پورا پروگرام کریں گے ضرور ان پہ ان کے بھی ان کا یہ ہے کہ نیکسٹ ہم کریں گے پروگرام چار گھنٹے جانی لیور جب فرس ٹائم امان صاحب بمبے کے اپنے موبائل فون آف کر کے سائیڈ پہ رکھ دی اور کہا کہ آج صرف امان اللہ اور میں ہوں گے اور میں فراز بھائی بہت ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ یہ چیز جو ریکارڈ ہو رہی ہوتی آپ کے پلیٹ فارم سے کپل شرمہ اور امان صاحب کا جو آخری وقت تھا امان صاحب کا بیماری کا یہ بہت ضروری ہے ذکر کرنا آخری ٹائم میں جب امان صاحب بہت بیمار پڑ گئے تو وہ بار دوسرے دن فون کر کے پوچھ رہا ہے کہ یار خان صاحب ٹھیک نے نیوز میں آ رہا ہے کہ امان صاحب کی حالت بگڑ گی زیادہ سیریس ہو گی مطلب وہ جیسے بندہ پتہ چلتا تھا اس کی باڈی لینگویج سے اس کی باتوں سے کہ وہ واقعی بڑا ڈپریس ہے دلیر پا جی جونی لیور صاحب دلیر مہدی صاحب کپل شرمہ صاحب یہ سب لوگوں کو ایک فکر لگی تھی کہ امان صاحب کی یار کہ سب خیر خریت تو ہے نا ہم نیوز میں دیکھ رہے ہیں کہ ان کی طبیعت جو ہے وہ بگڑتی جاری تو بڑا پریشان رہا ہے وہ ان دنوں میں اور اس کے بعد بھی سر آپ یہاں تک دیکھئے کہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس نے جو آخری ٹویٹ کی ہے کپل شرمہ نے انہوں نے جو ٹویٹ کی ہے وہ آپ اپنے آر پی پروڈیکشن کے اس میں دکھائیے اس میں صرف چند باتیں میں آپ کو بتا دوں بڑا لبا ٹویٹ کیا انہوں نے کہا کہ امان اللہ صاحب نا صرف ایک بڑے آرٹسٹ تھے ایک بڑے انسان بھی تھے اور امین ویڈ بگ ہارٹ جنہوں نے اپنے جونئرز کو ان کے خواب اچیو کرنے میں پورے کرنے میں ہیلپ کی اپرچنیٹیز دکھائی راستے دکھائے اور یہ بات تو یہاں کے لوگ بھی مانتے ہیں کہ امان صاحب وہ واحد سینئر ہوئے ہیں جنہوں نے وہ ناصر چنیوٹی صاحب نے نہیں ایک دن جیو کے ساتھ کہا انہوں نے کہا امان اللہ صاحب وہ پہلوان ہوئے ہیں جنہوں نے پہلوان گرایا نہیں پہلوان بنایا ہے پہلوان کھڑا جیو میں سب زیادہ شکیرد ہوتے ہیں سویل صاحب نے کہا کہ سمان سویل صاحب کہتے وہ امان صاحب جنال ہر ٹائم اٹھ نو دس بندے لوگوں نے پچھ رہا ہے کون آ رہا ہے کہنے جی اگے امان اللہ پچھے سمان اللہ اور کپل چربہ کو جب یہ ایوارڈ ملے نا فائنل جب یہ ون کی ہے تو ظاہری بات ہے وہ بڑا ایموشنل ہو گیا کپل بھی اور چندن بھی تو وہ ان سے بولا نہیں جا رہا تھا تھے خان صاحب نے اتھے بھی جگت کی تھی وہ بلے ہوتا ہے نا بندہ ایموشنل ہو جاتا ہے کہ آج میں اپنے والد صاحب کو بڑا یاد کر رہا ہوں آج وہ زندہ ہوتا تھے تھے خان صاحب مائک پڑھ کے کر دے کھول کے بولے ہسپتال آیا ہے صحیح ہے تو وہاں پہ بھی جوک مرہا ہے تو بہرحال کپل شرما نے ہمیشہ آمان صاحب کو بڑا ہائی ریٹ کی اچھا چندن سے مجھے واقعہ یاد آ گیا چندن چونکہ وہاں پہ جو جلندر کا ایکسنٹ ہے وہ پورا فیصلہ باد کا ایکسنٹ ہے صحیح ہے تو وہ خان صاحب دست دے کہ وہ بڑی ایکو نل بول دا ہے آمان بھائی جانے روٹی کادی ہوئی 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 ہے اور خان صاحب بتاتے تھے کہ چندن کا بالکل جو ایک فیصلہ بادی ایکسنٹ ہے وہ ہے اور اس کے علاوہ چندن جو چندن بھی جو فون کرتا تھا خان صاحب کو ایک بات یاد کرواتا تھا انہوں نے فلبدی میں کی تھی وہاں پہ آمان صاحب نے نا انہوں نے ایک سکٹ کر رہے تھے کہ جو ڈاکٹر ہے وہ ایک پڑے لکھے اور امیر بندے کو کیسے چیک کرتا ہے تو یہاں پہ خان صاحب نے نا سٹیتھ رکھا تھا چندن کو کہتے ہیں تم تو مائنڈ بھی کرتے ہو یاد تمہیں تو مائنڈ کر دے کی بیواری تو چندن نے جب فون کر رہا تھا کہا رہا کیا کہنے پا دی یاد کس لیول پہ جا کے آپ نے یہ بات کی یہ آپ نے سپونٹینیس کر دی آپ کو پتہ نہیں آپ کیا کہے گی تو چندن بھی بڑا ارسپیکٹر رگارڈ کا اچھا نام بھی آخر میں گانا سنا دے پھر وائنڈ اپ کرے اور گانا ذرا آج میری فرمائش کا لتا منگیشکر کا بڑا مشہور گانا ہے نام گم جائے گا اگر آپ سنا دے تو میں کہتا ہوں محول بن جائے گا جی بالکل ایک تو آپ نے لتا جی کا نام لے دیا تو میں انکار کیسے کر سکتا ہوں نام گم جائے گا چہرہ یہ بدل جائے گا کیا بات میری آواز ہی کیا بات پہچان ہے گر یاد رہے ہو نام گم جائے گا چہرہ یہ بدل جائے گا میری آواز ہی پہچان ہے گر یاد رہے کیا بات بہت عالی بہت عالی اور فراز بھائی اس گانے کے ساتھ میں آپ کو وہ گانا سناتا ہوں جو کپل شرمہ جی کا بڑا فیورٹ گانا ہے جی کوئی فریاد گھر کٹی ہو جیسے جان باکی ہو مگر سانس رکی ہو جیسے کوئی فریاد تیرے دل میں دبی ہو جیسے اس طرح پہر تجھے سوچتا رہتا ہوں میں کیا بات اس طرح پہر تجھے سوچتا رہتا ہوں میں میری ہر سانس تیرے نام لکھی ہو جیسے کوئی فریاد تیرے دل میں دبی ہو جیسے کیا بات اور یہ شیر میں اپنے والی صاحب کو ڈیڈیگیٹ کروں گا کیا بات ایک لمحے میں سمٹ آیا ہوں صدیوں کا سفر ایک لمحے میں سمٹ آیا ہوں زندگی تیز بہت تیز چلی ہو جیسے زندگی تیز بہت تیز چلی ہو جیسے کیا بات ادنا صاحب کمال کر دیا آپ نے مزہ ہو گیا ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کعوش پسند آئی ہوگی کمنٹ سیکشن میں اپنی راہ سے ضرور اگاہ کرتے رہیں اجاب دیجئے اللہ حافظ